جب جب کوئی پریشانی ہو درود پڑھو بڑا سانی کا تقدیب ہو جائے گئے مر مر ہو درود پڑھو اس کی برکت سے شفاہ مل جائے گئے گھروں میں برکت اس سے روح چکی ہے تو درود کا وظیفہ کرو الحمدللہ اللہ حکتوں کی پرسات آپ ہوگی اگر تعلیمت کو اجازہ دے سر بیرہ بیرہ سر زمین تو چار نسلے میں درود پڑھو بڑھتا ہوا آگے وہ لے اجازت ہے اپنے کمزور اجازت میں تو میں بھوٹوں گا نہیں کہوں گا کیا ایک بار ربنا جو ہاں وہاں کرا کر درود کی برکتوں پیار یہاں یہے ہیں اور مدائیت جارے ہمارے جو توانک کی ائیسی تربیت کیا ہے تو اس کے اظہار کے لئے پورا پورا حجمہ جمع اپنے نبی کی محبت میں دونوں ہاں آگے ہو گئے اللہ حضار یا رسول اللہ لبو پہ جس کے درودو سلام آئے گا لبو پہ جس کے درودو سلام آئے گا لبو پہ لبو پہ چھوٹے چھوٹے بچے کے دس دن پچاس سو کے روٹے لکھر آ رہے ہیں اور میں یہاں کے گارجن کو بے پناہ مبارک پر پوچھ کرتا ہوں حضرہ نشائز نے فرمایا آیا کہ بچوں سے نیک کام کرنے کے لیے کہا جائے اسے پریکٹس میں رکھا جائے اچھے کاموں کے لیے تاکہ بچپن میں جو اس کے دل و دماغ پر اس کے کاریکٹر پر نقص و نگاہ کرتے ہیں اس نے کام کرتے ہیں وہ مد کے دم تا کر آنے لیلہ اس کے ساتھ آتے ہیں اور وہ چانتا ہے پچپن سے کہ اچھا کام کیا ہوتا ہے اچھایاں کیا ہوتی ہے میں مبارک پر کرتا ہوں یہاں میں بڑے بزرگوں کو جو بلکو کی ترپیت یہ امداز اپنائے ہوئے ہیں اگر سو لیں کہ لبوں کو یہ بہت بڑا مجھاں پورا مجھاں مجھ سے شورا کی بہت میں لکھل کرتے ہیں مجھ سے جو میں پرنا چاہتا ہوں سر بیلا بے وہ اچھای مجھ سے آتے ہیں ہی نکلوا پائے ہیں اور تاریخ اردار زبردستی خوزے بنے کا آدھی نہیں ہے جب مجھے لگتا ہے کہ یہاں تاوا کھرم ہے اور لوگ سمجھیں گے بھی سنیں گے بھی رسپانس کی دیں گے ہاں پتہ نہیں بکھرے گی تمہیں پھر وہ جو سپر سے اوپر چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر کرتا ہوں مجمع کے آپ ماحول بنائیے میں فائدہ کرتا ہوں اس ملحول کو محبت کرن ہم دیں گے شیئر شیئر آپ لیکن پورا مجمع پر اپنی دونوں حالوں کا کردی یا رسول اللہ اپنی تصفر کرو کہ ہم مستی میں ہیں مدینہ کی گلیوں میں ہیں اپنے گاہ میں نہیں گمپدے غدرہ کی چھاؤں میں ہیں اسی تصفر کے ساتھ پورا مجمع شیطہ مجمع کی موجودتی میں دونوں حال پہ کر کہہ دیں یا رسول اللہ اپنی تصفر کرنا بزرگوں کی چاکر پر چون کر یہ نظر یا دیا پھالے کرتا ہوں لبوں پہ لبوں پہ جس کے درودو سلام آئے گا اسی کے واسطے کاؤسر کا جان آئے گا اور سنے اسی کے واسطے کاؤسر کا جان آئے گا بہت سمحال کے رکھنا نبی کے کیوانا یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا بہت سمحال کے رکھنا نبی کے کیوانا یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا بھاگل پور کی شان بھاگل پور کی آن اور بھاگل پور کی پہچان جو آج پور ایندوستان میں میں الحمدللہ اپنے علمی اور فگری خطاب سے اور خدمات سے بھاگل پور کے آبروہ بھاگل پور کے تلچمان کی حیثت سے جانے جاتے ہیں خانوادیں انجرافیہ میں بھی الحمدللہ آپ کی محبت آپ کی عقیدت آپ کی غلامی بڑے ہی مان اور سعمال کے ساتھ دیکھی جاتی ہے گوہ دوستان شخصیت علم و عبق کا بواب آب اور مہتاب جسے دنیا خطیب اہل سنت آلیم نبیل